السلام علیکم ایس پیرنٹس آج کی ویڈیو میں میں سیکنڈ میت دوسری میت جو ہے سی ایس ایس کے بارے میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اور وہ میت ہے کہ عمومن جو سی ایس ایس کالی فائرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دو ماہ میں سی ایس ایس کی تیاری کی دو ماہ میں سی ایس ایس کی تیاری کرنا is not possible دیکھیں لارچ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ سی ایس ایس کا سیلیبس ڈسکس کیا ہر سبجیکٹ کا سیلیبس ٹاپک وائز وہاں دیا گیا ہے اور نمبر آف ٹاپکس بھی منشنڈ ہیں پاکستان افیرز کے ٹوئنٹی ایٹ ٹاپکس ہیں اور کرنٹ افیرز کے ٹوئنٹی ٹاپکس ہیں تو لیٹس ٹیک دیئر ایوریج جو کہ ٹوئنٹی خائف پوائنٹ فائف یعنی کہ پچیس کے قریب جو ہے وہ آتی ہے یعنی کہ ایک سبجیکٹ کے آپ کے پچیس ٹاپکس ہیں اور بارہ پیپرز آپ نے سی ایس ایس میں دینے ہیں تو اگر پچیس کو بارہ سے ہم ملٹیپلائی کر دیں تو ٹوٹل آپ کے ٹاپکس آتے ہیں تھری ہنڈرڈ اور دو ماہ میں سکسٹی ڈیئرز ہوتے ہیں لہٰذا تھری ہنڈرڈ کو سکسٹی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو فائف ٹاپکس پر ڈے آپ کے پاس آئیں گے دیکھیں آپ کے ڈیگری ایک خاص سبجیکٹ میں ہوگی اور یہ بارہ پیپرز ان میں سے موسٹ آف دی ٹھنگز ویچھو ہب نوٹ سٹیڈیڈ آرڈی ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یو گل ہیو گل ہیو ٹاپکس کرنا اس نوٹ پوسیبل آپ ایک دن میں ایک ٹاپک بھی اچھی طرح کر لیں تو دیٹ ایس اناف کیونکہ کئی دفعہ ٹاپکس ایسے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں ایک ٹاپک بھی گورنے ہو پاتے ہیں لہٰذا یو نیٹ ٹو گیوٹ ٹائم اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شورٹ کٹس ہیں اور دو ماہ میں تیاری کر لیں ایک ماہ میں تیاری کر لیں تو ایسا پوسیبل نہیں انہوں نے پہلے دو تین سال میں تیاری کی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جو صرف رویئن دو سے تین ماہ کر کے ایکزیم میں اپیر ہوتے ہیں تو آپ اس کو چھ ماہ آٹھ ماہ دس ماہ دیں پورا ٹائم دیں پھر اپیر شکریہ شکریہ